इस फैमिली से बिलॉंग करने वाले जो स्पाइडर्स हैं इनको हम वुल्फ स्पाइडर्स भी कहते हैं यह स्पाइडर्स काफी एक्टिफ स्पाइडर्स हैं जो के एक्रिकल्चर फील्ट के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है यह जो स्पाइडर्स है यह एक और स्पाइडर्स की फैमिली है जिसको पिसोराइडी कहते हैं उस से बहुत ज़्यादा मुशाबत रखते हैं لیکن ان دونوں فیملی کے سپائیڈرز کو ہم آسانی سے ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کیونکہ فیملی لائکو سیڈی کے جو سپائیڈرز ہیں they carry their egg sacs on their abdomen یعنی یہ اپنی جو egg sac ہے اس کو carry کرتے ہیں لیکن اس کے لیے یہ اپنی egg sac کو جو سپنڈرز ہیں اس کے ساتھ attach رکھتے ہیں لیکن جو فیملی پیسور آئیڈی ہے اس کے جو میمبرز ہیں یہ egg sac کو carry کرنے کے لیے اپنے چیلسرا اور پیڈی پیلپ کا استعمال کرتے ہیں تو دونوں فیملی کے اندر یہ basic difference ہے جس کی base کے اوپر ان دونوں فیملی کے میمبرز کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے اسی طرح سے اگر ہم ان دونوں فیملی کے میمبرز کی آئیس کو غور سے دیکھیں تو فیملی لائکو سیڈی کی جو eyes ہیں وہ unequal ہیں اور ان کی دو جو آنکھیں ہیں وہ کافی بڑی ہوتی ہیں لیکن فیملی پیسور آئیڈی کے جو میمبرز ہیں ان کے اندر خاص طور پر جو posterior eyes ہیں ان کا size تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر فیملی لائکو سیڈی کے ہم میمبرز کے size کے حساب سے ان کو دیکھیں تو ان کے size کے اندر بہت زیادہ variability موجود ہے ان کا size 10 سے 35 mm تک ہو سکتا ہے زیادہ تر جو arachnids ہیں ان کا جو vision ہے یہ بہت زیادہ اچھا نہیں ہوتا لیکن کچھ spider families ایسی ہیں کچھ arachnids ایسے ہیں جن کی eyes بہت زیادہ advance ہیں اور ان کا جو vision ہے بہت اچھا ہوتا ہے فیملی لائکو سیڈی کے میمبرز بھی انہی spider families کے اندر آتے ہیں جن کا vision کافی بہتر ہوتا ہے اور اس کا استعمال کر کے یہ اپنے prey کو آسانی سے پکڑ سکتے ہیں اب اگر ہم spider family likeo city کی بات کریں تو اس کی ایک genus ہے جس کو hog na کہتے ہیں اس genus کے جو میمبرز ہیں وہ اس family کے سب سے بڑے size کے حساب سے spiders کے اندر شامل ہیں اس کے بعد اگر ہم ان spiders کی distribution کی بات کریں تو یہ spiders ہر قسم کے habitat کے اندر پائے جاتے ہیں یہ spiders color کے حساب سے brown color ہوتے ہیں یا پھر ان کا color ڈل ہوتا ہے اگر soil پر یہ spiders موجود ہوں تو it is very difficult to recognize spiders on the ground کیونکہ ان کا جو color ہے وہ soil کے color سے بہت زیادہ میچ کر رہا ہوتا ہے اب جب ایک collector spiders کو collect کرنے جاتا ہے field کے اندر کیونکہ ان کا جو color ہے وہ soil کے color سے بہت زیادہ مشابت رکھتا ہے اس وجہ سے اس کو کافی مشکل پیش آتی ہے لیکن جب soil کو vibrate کیا جائے vibration کے نتیجے میں spiders disturb ہوتے ہیں اور یہ crevices کے اندر یا جس جگہ پر یہ چھپے ہوتے ہیں وہاں سے move کر کے دوسری جگہ پہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو دیکھا جا سکتا ہے تو collectors جو ہے وہ vibrations پیدا کرتے ہیں اور ان vibrations کی base کے اوپر یہ ان کو collect کرتے ہیں spider کی کچھ families ایسی ہیں جیسے کہ lyco city family یہ عام طور پر webs نہیں بناتے لیکن اس کے کچھ genera ایسے ہیں جیسے کہ hipasa یہ funnel retreat بناتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو funnel retreat ہے باہر ان کی بقاعدہ ایک sheet کی طرح کا structure موجود ہوتا ہے اور یہ ان retreats کے اندر چھپ کر اپنے prey کا انتظار کرتے ہیں جیسے ہی prey ان کے قریب آتے ہیں یہ اس کے اوپر attack کرتے ہیں اور اس کو اپنے venom کے ذریعے kill کرنے کے بعد اپنی retreat کے اندر جا کے اس کو consume کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ hipasa genera کے جو spiders ہیں ان کے webs کو آسانی سے سردیوں کے اندر دیکھا جا سکتا ہے خاص طور پر morning کے اندر جب ہم travel کر رہے ہوں کیونکہ شبنم کے قطروں کی وجہ سے یہ کافی واضح ہو جاتے ہیں